بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ آئے آج کی جو پریس کانفرنس ہے بالخصوص میں کل کے دن کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک سال ہو گیا نو مہی کو اور نو مہی میں ایک مخصوص قسم کا بیانیہ بنایا گیا ہے کہ جس کے ذریعے ملک کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی پچتر سالہ تاریخ میں جو سب سے مقبول اور چاہے جانے والے لیڈر عمران خان کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا مقصود تھا اور ایک ایسا بیانیاں بنا کے ایک ایسا جھوٹا الزام اس پارٹی اور اس کی قیدت کے اوپر گڑنا تھا کہ جس کے ذریعے وہ ہتکنڈے استعمال کیے جائیں جو انہوں نے ٹی ٹی پی کے اوپر کی ہیں اور بدقسمتی یہ رہی کہ پچھلے ایک سال میں اس جھوٹے بیانیے کو بنیاد بنا کے پاکستان کے شہریوں کا پاکستان کی خواتین کا پاکستان میں سیاسی ورکروں کا پاکستان میں سیاسی قیادت کا ایک استحصال کیا ان کے بنیادی حقوق کی خلاف فرضی کی حد کے عزت کی چادر چاردیواری کو پامال کیا عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا مردوں اور بچوں بھائیوں بیٹوں کے سامنے عورتوں کے کپڑے آلماری سے نکال نکال کے دکھا دکھا کے پھینکے گئے عورتوں کو ان کے مردوں کے سامنے جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا عمر ڈھار کی آپ کی بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی آپ نے ہر وہ کام اس ملک میں ہم نے دیکھا جو کیا گیا جس کی ہم نے مضمت کی ہم نے مقبوضہ کشمیر میں یہ کہانیاں سنے ہم نے ملک دنیا بھر میں ایک ایسی جگہوں پہ جہاں پر انتہائی شدید قسم کا ظلم ہو کہ فوراں آپ کو انویڈ ہو اور اس نے وہ خطہ مستخر کیا اور وہاں کے عوام کے اوپر اس طرح کا ظلم ہو اب پھر دیکھیں کل جب آئیس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی ساتھ مئی کو انہوں نے ایک بات کی معافی کی اب ٹھیک ہے مسئلہ پاکستان میں حل ہونا چاہیے لیکن معافی مانگے گا کون اور تے کون کرے گا یہ بڑا امپورٹن سوال ہے کہ اب کون بتائے گا کہ معافی کس نے کس سے مانگے اس ملک میں یاد رکھیں کہ جو پاکستان کی جو عوام ہے نا وہ ہر ادارے سے بڑھ کے چاہے جڑی شریع ہو چاہے پولیس ہو چاہے فوج ہو چاہے کوئی مرضی ادارہ پاکستان کی عوام اصل وارث ہیں جو ریاست ہم کہتے ہیں وہ پاکستان کی عوام ہے اور فیصلہ جو جمہوری ممالک ہیں جو جمہوری اصول ہیں جو روایات ہیں اس میں عوام فیصلہ کرتے ہیں اور عوام نے آٹھ فروری کو فیصلے کی اس جھوٹے بیانیے کو کسی نے نہیں خریدہ کسی نے نہیں مانگا اتنے بڑے پیمانے پہ منڈیٹ ملا پاکستان تحریک انصاف کو جس کی نظیر پہلے کہیں نہیں ملتا اور جس کی ایک بنیادی وجہ یہ نو مئن کا جھوٹا بیانیا اور اس کے بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف کے اور ان کے سپورٹرز کے اوپر پاکستان کے شہریوں کے اوپر جو ظلم ہے وہ بنیاد اور پاکستان کی عوام نے قبول کرنے سے انکار کی اور آج ایک سال کے بعد عوام کو فیصلہ کر دینا چاہیے نا کہ عوام کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے ایک تو منڈیٹ چرائے گیا اور چرائے جانے سے انکاری ہیں اور چرائے جانے کے بوجود ان کا بس نہیں چلا پھر بھی پاکستان تحریک انصاف نیشنل اسمبلی میں لارجس پارٹی ہے سنگل لارجس پارٹی ہے اور پھر ایک سال بار ہم نے دیکھا کہ ادھر پاکستان جب میں خود تو کل تھا نہیں نو مہی کو ہماری پیشی لگی ہوئی تھی اسطور میں آڑ کو بھی ادھر پیشی پہ نو تاریخ کو بھی ادھر پیشی تو یہاں پر ہمارے نوجوانوں نے جو پاکستان تحریک انصاف میں جو ہماری قیادت کی کال تھی اس کے اوپر نکلی ورکرز نکلی اور ان کے ساتھ جس طرح کی ٹریٹمنٹ ہے گلگت بلتستان میں تو ہمارا بڑا ایک ماحول بڑا دوستانہ رہا ہے ہمیشہ سے یہ ظلم اور جبر تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا رات گے سے مجھے کالیں کر رہے ہیں پولیس کالیں کر رہی ہیں پولیس پیچھا کر رہی ہیں پولیس دھمکیاں دے رہی ہیں اور مجھے پتہ ہے ہماری پولیس بھی بڑی ایک پورا مند پولیس ہے ان میں ابھی وہ بیماریاں نہیں ہیں جو پاکستان بھر کی مختلف صوبوں میں جو پولیس میں ہیں تو ان کو مجبور کیا ہو پولیس کے حالہ افسران کو اور وہ پھر ان کو جنہوں نے مجبور کیا وہ ہم سب کو پتہ ہیں آپ صافی ہیں آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہیں تو کون سے ایسا ڈر ہے بھائی آپ کہتے ہو کہ نو مئی میں یہ پاکستان تحریک انصاف دے جو گرد ہے اور عوام ان کے خلاف ہے تو آپ آپ نکلنے دے نا آپ عوام کو اپنے ساتھ نکالیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو نکلتا ہے نکلنے دے ہمیں ہمیں تسلیح کر لینے دے کیونکہ اس ملک میں فیصلے عوام نے کرنے نا اور پھر میں تو ان کو کہوں گا گمناموں کی پارٹی یہ جو ایک ریلی ہم نے دیکھی گمنام لوگوں کی جو سیاسی پارٹی تھی اس میں سرکاری گاڑیاں تھی اور وہ جو منسس تھے وہ آئے تھے اور ان کی تعداد آپ کو پتہ ہے کتنی تھی پورے سرکاری وسائل کے باوجود میں تو دع دوں گا اپنے نوجوانوں کہ جس حساب سے ان کو رہا تھا انہوں یہ بتایا جا رہا تھا کہ پچھلے نو مہی سے بڑا کریک ڈاؤن کیا جائے گا کیوں بھائی یہ مطلب کسی کے بھاپ کا ملک ہے ملک کو خرید کل ہے ہم ادھر پیدا ہوئے ہیں یہاں کے جدی پشتی باشندے ہیں ہم پاکستان پاکستان کے شہریوں کا ہے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کریک ڈاؤن کیا جائے گا کیوں کریک ڈاؤن کیا جائے گا عوام فیصلہ دے رہی ہے عوام آپ کے بیانیے پہ آپ کو فیصلہ دے رہی ہے کہ آپ نے سچ بولے اور جھوٹ بولے اور عوام نے فیصلہ دے دیئے کہ جھوٹ بولے آپ نے جھوٹ بولے آپ نے عوام کو دکھہ دیا اپنے عوام کے اعتماد کو ٹھس پہنچائیے اور پھر ملک بھر میں فیاض ہماری سینئر قیدت کے ساتھ جو کیا گیا تو میں اور ہاں ہمارے کچھ منسٹرز ادھر میں نے چیف منسٹر کا بھی بڑا افسوسناک ایک بیان میں نے سنا بڑا گمراکن وجہ اس کی میں بنیادی تھا ہر انسان آزاد اپنے ویوز رکھنے لیکن منفقت اور در اور خوف کے اوپر وہ خیالات نہیں ہونے چاہیے نو مہین کو میں چیف منسٹر تھا ادھر یہ سارے میرے کیبنٹ میں تھے تو اگر یہ ان کو اتنا دکھ لگا تھا اوہ 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 آسمان پھڑ گیا تھا پاکستان تحریک انصاف بڑی شرپسن جماعت تھی تو یہ کیوں چپ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے کیوں نہیں انہوں اس وقت بکواس کی ایک نے بستر پہ لیٹے لیٹے مضمت کی جس وقت چیف منسٹری کی باری ہے دو مہینے بعد اس کو اچانک یاد آئے دوسرے جو بیانات اس وقت دے رہے تھے یا تو میرے پاس آکر پھٹ رہے تھے میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ آزاد ہیں آپ کے اپنے خیالات بلکل آزاد ہیں اور آپ کی آپ کے خیالات کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو مہینے تک آپ عمران خان کی سپورٹ کریں اور جب حکومت تبدیل ہو اور آپ دھنڈا کہیں اور پہ دیکھیں تو آپ کسی کے اشارے کے اوپر اور مجھے پتہ ہے یہ بچارے مجھے تو ان کے اوپر ترس اور ہمدر دیئے یہ کسی کے حکم پہ آج بھی مضمت کر رہے ہیں اب یہ اپنا دماغ اور اپنی سوچ مجھے پتہ ان کا دماغ اور ان کی سوچ کے نیجی محفلوں میں بھی جب ہمارے سے بات ہوتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں کھل کے میں پتہ ہے تو کیا پاکستان نے اسی طرح چلنا ہے کیا عوام نے اسی طرح چلنا ہے اس ملک میں ہمیشہ سے ایسا نظام ہونا تو اسی وجہ سے عمران خان کی یہ جو جد و جہد یعنی یہ بہت اہمیت کی عامل ہے اس کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے اس کی کامیابی ہم سب کی کامیابی ہے تو اور پھر کہتے ہیں این او سیز او این او سیز دیتے کہا ہوں تم لوگ این او سیز پاکستان تحریک انصاف کو مل دی کام پر ہم نے یہ جو غزہ کی مضمت کے لیے ہم نے ہمیں انو سی نہیں دی گئی ہمیں منع کیا گیا ایڈمسیشن کی طرف سے اور آخر میں ہم نے کہا یار پوری مجدیں باہر نکل رہی ہیں تمام مذہبی پارٹیز نکل رہی ہیں اور تم ہمیں منع کرو گے جو سب سے بڑی پارٹی اور اس دن سب سے بڑا ایونڈ بھی ہمارا ہوا تو آپ سب صحافی ہیں گوان آپ نے دیکھا ہوگا پھر بھی اور اس دن مجبور ہو کہ انہوں نے انو سیز ہم نہیں دے رہے ہیں بس آپ فاموشی سے کریں پرچے نہیں ہوں میں بڑی مہروانی ہوں کہ آپ پرچے نہیں کریں گلگت بلدستان میں ایونڈ کرنے میں سکردو یادگار چوک پہ اور گلگت پریشان چوک پہ کس نے انو سیز لیا آجتا ہے کون سے پرچے ہوتے رہے سیاسی ورکرز کے اوپر اور سیاسی ایونڈ کے اوپر کون سے پرچے رہے ہیں اور آپ اگر پاکستان تحریک انصاف کو ہمیں ہمیں باہر نہ نکلنے دیں اور پھر کہیں کہ جی لوگ نہیں نکلیں لوگ اس جبر میں بھی تمہارے جتنے نکلوں سے دس گناہ زیادہ نکلیں تم لوگ شرم کرو تم لوگ کو شرم ہانی چاہیے چیز کو اور میں آج گلگت اور سکردو میں جلسوں کا اعلان کروں آپ این اوسی کے لئے درخواست دیں گے اور این اوسی اگر یہ نہیں دے گی ایڈمینسٹریشن ہم پورس میں جائیں گی اور مجھے امید ہے کہ قورس اس کے اوپر سٹینڈ لیں گے ہم جلسے کریں گے اور پھر یہ جتنے قارن دیں جتنے قارن دیں ان کو دعوت دیں گے کتنے جلسے کر کے دکھائیں گے ہم کانس Arms کے نام کے اوپر جلسے کریں گے ان کے پیغام کے اوپر جلسے کریں گے اور اور اسی بیانیے پر سپورٹ جلسے کریں گے کہ تم عمران خان کے ساتھ ہو کہ تم ان چوڑ ڈاکوں کے ساتھ اور پھر ان کو بھی کہیں گے سیاسی لوگوں کو آؤ جلسے کرو نامعلوم ہی کی پارٹیوں کو بھی کہیں گے کیا کہ جلسے کرو وزن دکھا ہو اپنے عوام کے سامنے وزن دکھا ہو ایک پارٹی کے اوپر زمین تنگ آسمان تنگ کر کے آپ شادیانیں بجائیں گے اور آپ پھر ادھر بیٹھ کے پریس کانفرنسز کریں گے مجھے دیکھیں مجھے یہ جو گمنام لوگ ہیں اس کے اوپر تو حیرت نہیں ہوتی مجھے یہ حیرت ہوتی کہ یہاں پہ جو سیاسی دعویدار ہیں ان کے اوپر اور ان کے ذہن کے اوپر مجھے افسوس ہوتا ہے آج میرے سیکیورٹی اٹھائی گی جس دن سیکیورٹی اٹھائی گی اس سے دو دن بعد حملہ ہوا میرے اس حملے کے پرچے میرے پہ ہو جھوٹھے مقدمیں میرے پہ درج کیے گی ہمارے ورکرز کو درہا دھمکایا جا رہا ہوتا ہے تو میں یہ حفیظ اور حمدیس صاحب سے پوچھوں گا آپ کی بھی باری آئے گی ہم تو یہ تپش برداشت کر رہے ہیں تم لوگ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو اگر اسی طرح کا معاشرہ چاہیے تم لوگوں کو پھر تم لوگ برداشت نہیں کر سکو کیونکہ تم لوگوں کے ساتھ پبلک سپورٹ نہیں لوگوں کو پتہ تم چوٹ ڈھاکو اور تمہارے قائدین بھی ڈکیت ہیں وجہ بنیادی یہ ہے کہ جب تمہارے قائدین کو نکالا جا رہا ہوتا تھا لوگ مٹھائیاں تقسیم کر دیں جب عمران خان کو نکالا ہے تو دنیا بھر میں بشمول پاکستان لوگ روئیں لوگ روئیں اداروں نے ٹویٹ کرنا چھوڑ دیا یہ رییکشن تھا لوگوں کا فرق ہے تمہارے قائدین میں اور عمران خان میں تو اور ایک چیز جو مجھے یاد آئی گورننس کی اوپر یہ بڑا مزے کا ٹوپیک ہے اس وقت تو ملک رسپ ہے اور ہماری جد و جہد ملک اور ریاست کو بچانی ہے مجھے یاد ہے جب میری حکومت تھی تو دو شخص مجدوں کے باہر جمعہ کی نماز کے بعد چادر بچھا کے بیٹھ جاتے تھے ایک امجد تھا ایک افیس تھا چالیس چالیس بندوں کو لے کے بیٹھتے تھے مہنگئی پہ روتے تھے گورننس کی اوپر روتے تھے آج مہنگئی کدھر ہے اس گلگت شہر میں کتنے عرصے سے لوڈ شیڈنگ رہی تھے کتنے عرصے سے بلکہ یہ ایک پہلے اپنے آپ کو صافی کہتا تھا ابھی حکومت میں بھی شامل ہے میں تو اس کے اوپر کو کمنٹ ہی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس قابل ہی نہیں ہے لیکن کندوم کے اوپر بھی اس کی سٹیٹمنٹس تھی بجلی کے اوپر بھی سٹیٹمنٹس تھی آج کیا حال ہے آج کدھر ہیں یہ دو شخصی آل کیا آج ہم سمجھیں کہ سب ٹھیک ہے گلگت بلتستان کیا مہنگائی میرے دور سے کم ہو گئی ہے آپ لوگ بتائیں نا جی گلت مہنگائی کم ہو گئی ہے کیا دودھ سستہ ہو گیا کی سستہ ہو گیا مینرل وارٹر کی بوٹل سستی ہو گئی ہے چینی ہاتھا سستہ ہو گیا بچوں کی ضرورت کی اشیاں سستی ہو گئی ہیں کیا میرے دور کے جو دور میں جو پرائیسز تھی کیا وہیں پہ برابر ہو گیا یا ملکی اکانومی بہتر ہو گیا تو پھر کیوں بیٹھے ہو گروہ میں بے شرمو کیوں بیٹھے ہو کیوں یہ منافقت کار ہے اور کن کے اشارے پہ اس وقت تم لوگ مشتوں کے باہر چادل کھلا کے بیٹھے ہوئے تھے اور آج تم لوگ خاموشی سے بیٹھے ہو وجہ کیا ہے اور پھر ایک جو چیز ہے ان کی پریس کانفرنس میں دونوں اس حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں یہ تو حکومت اس کے اوپر تنقید کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی سیاسی ورکر ہے اس کو تو کرنی ہی نہیں چاہیے تنقید اس پہ ہونی چاہیے جو ان کو لے کے ہے جس نے فیسلیٹیٹ کیا جس آفیس نے یہ سارا جو گندگی رچی ہے تنقید اس کے اوپر دھرنے اس کے دفتر کے سامنے ہو بجلی کا ذمہ دار وہ ہے غربت کا ذمہ دار پچتر سال سے یہی لوگ ہیں اس ملک کی خرابی کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں سیاست جمہوریت اس ملک میں کب سے ہی رہی ہے اگر ہم سیاسی ورکر ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ چیز بنیاد ٹھیک کریں اس کے بعد گورننس کی بات کریں یہ کون سی حکومت ہے اور تم لوگ اتنے سیاسی حفیظ صاحب اور امجد صاحب اتنے بڑے مطلب اپنے آپ کو سمجھتے ہو اور دعوے دار ہو میں تو جب سی ایم بنا تو میرے پر تو بڑے کمننس کی ہے تو کل کا بچہ ہے مجھے تو ابھی دو سال میں دو سال میں تو بچہ بڑا نہیں ہوتا تم لوگ تو ابھی بھی جوان ہوگے تو میرا آپ سے سوال ہے کہ تم رو رہے ہو تنقید کر رہے ہو اور تم پھر مقصود طور پر یہ بھی کہتے ہو کہ یہ حکومت میرے اشاروں پر چل رہی ہے تو تم کیوں بیٹھے ہوئے اندر اب کیوں بیٹھے ہو اندر نکلو بھائے اچھا آمجہ صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ میری چل رہی ہے میں نکالتا ہوں اس کو حکومت سے دفع ہو جائے حکومت سے آج کے بعد نہیں بیٹھو اس حکومت میری حکومت ہے نا دفع ہو جائے اس حکومت استفاہ دے دو نکلو کوئی انٹیگریٹی رکھو اب کھل یہ جو تنقید کر رہا تھا تو تم چھوڑ کے نکلو نا بابا یہ کون سا طریقہ ہے کہ حکومت میں بھی بیٹھیں گے اور تنقید بھی کریں گے ہم کیونکہ ہمیں پتہ ہے تو میں ڈنڈا لگا ہے تو میں بوٹ لگی ہوئی ہے پیچھے سے تم ہٹ نہیں سکتے تمہارے بڑے پیچھے نہیں ہٹ سکے تو تمہاری کیا حیثیت ہے اوقات ہے کہ تم نکلو گے ادھر سے نہ نواز شریف ہٹ سکا اس حکومت سے دونوں پارٹیاں انکاری تھی حکومت میں جس وقت ڈنڈا آیا دونوں اور خاموشی سے بیٹھے رہے تو تمہارے بزرگوں کی جس وقت اوقات اور حیثیت نہیں رہی ہے تو تم لوگ کیا ہو ہمیں پتہ ہے تم لوگ ننگے ہو ہمیں پتہ ہے تم مجبور لوگ ہو تم لوگ چلتی ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر آکے تم مو بھی کھولتے ہو اس کے آگے تم آکے سیاسی ڈرمیں بھی کر دیں میں تو ذہنی طور پر میرا نظریہ ہے جس کے اوپر میں فکس ہوں کہ جب تک جمہوریت اس ملک میں صحیح طریقے سے نہیں پروان چڑے گی اور ایک جو پاکستانی قوم جس کو اپنا لیڈر ڈیکلیئر کر چکی ہے وہ حکومت میں نہیں آئے گا پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا پاکستان جب تک ٹھیک نہیں ہوگا ہم سب کے حالات نہیں فکس ہو سکتا تو میں اپنی سب کچھ چیزیں جدو جدو اس کے پیچھے لگا کیونکہ یہ تو منظور ہی نہیں ہے نا بے شرموں کی طرح بغیرتوں کی طرح کمزوروں کی طرح غلاموں کی طرح زندگی گزار چاہے جو مرضی خطرات ہیں اور ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم بے حقوق ہیں ہمیں پتہ کیا خطرات ہیں لیکن اگر ہم اس ملک کا نہیں سوچیں گے ہم اس خطے کا نہیں سوچیں گے تو پھر کون سوچے گا اور سب سے بڑھ کے اس نے کرنا ہے جو سیاست کے اندر ہے سیاسی ورکر کی اسی وجہ سے سب سے زیادہ عزت ہوتی کہ وہ اس ملک کا سوچتا ہے یہاں کے جمہوری روایات کو وہ مضبوط کرتا ہے وہ پھر چند آخری میں کچھ کمنٹس کرنا چاہوں گا میرے دوستوں نے کل کی اس کی پیس کانفرنس ہے حفیظ صاحب کی تو اس کو ذرا جواب دینا بڑا لازمی آج تک میں نے تو کبھی اس کو جواب نہیں دیا اس نے کہا جی کہ ہم نے پاور کا کوئی ایک منصوبہ نہیں دیا غاڑی آپ نے دیا تھا بلکہ اسی کے الفاظ میں رکھوں تو میں کہوں غاڑی تمہارے باپ نے دیا تھا یہ ہی الفاظ کر رہا تھا یہ اگر الفاظ مناسب ہے اس کو پسند ہے تو اسی پہ چلتے ہیں اور اس کے بعد اب یہ کہے گا نا کہ یہ غاڑی میرے دور میں اب جھوٹی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا اچھا سیر سپارٹے کے لیے پینتیس کروڑ روپے ہم نے خرج کی حفیظ صاحب میرے باپ کا تو پیسہ نہیں ہے لیکن جتنی تکلیف آپ کو لگتا آپ کے باپ کا پیسہ ہے آپ پینتیس کروڑ کے جی بی گورنمنٹ کے ہم نے خرج کی ہیں نکالیں اس کے نکالیں وہ پیسے رسیدیں میں سیاست چھوڑ ہوں تم پینتیس کروڑ نہیں تم دس کروڑ نکال کے دکھاؤ تم پانچ کروڑ نکال کے دکھاؤ جو میں نے پیملیز پر ترچ کی کسی کی پرائیویٹ فیملیز آئی ہیں تم ایک کروڑ دکھاؤ اگر نہیں کر سکتے ہو تو جھوٹ مت بولیں لیکن میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تم سیاست چھوڑو کیونکہ تم تمہیں شرم تو آنی نہیں ہے تم نے سیاست چھوڑنی نہیں ہے تم نے تو وہ کنٹینیو رکھنا ہے میں لوگوں کو کہہ اور بنی گالہ اور سمان پاک پہ ہم نے خرج کی لیکن میں نے صرف ایک کام کیا کہ ہم نے یہاں سے ستارہ بندے سکان ترکی سیکیورٹی پر آنے کر دی جو میری اپنی سیکیورٹی ہے میں نے اپنی سیکیورٹی ریڈیوز کی تھی ان کو دے دی کوئی ایڈیشنل ہمارا خرچہ نہیں تھا اور وہ سیکیورٹی کا خان صاحب کی سیکیورٹی اس لئے لازم تھی اس وقت تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خان صاحب کی ذات کو کچھ ہوتا گلگت بلدستان کی حکومت نہ ہے کہ اس کے اوپر اثر ہوتا ہے یہاں پہ خالد پرشید کی حکومت نہیں تھی یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گلگت بلدستان کا چیف منصر جس شخص نے نومنیٹ کیا تھا اس کا نام عمران خان اور آپ کے رانہ سنواللہ ڈیلی ہمیں لیٹر لکھتے تھے اس کی جہان کو حطرہ ہے پھر اس کی سیکیورٹی ویڈراؤ کی گئی میری سیکیورٹی بھی ویڈراؤ کی گئی نا یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیکیورٹی ایکچول ویڈراؤ کیے کیوں کی گئی کیا عمران خان نائل ہو گیا تھا جب اس کی سیکیورٹی ویڈراؤ کی گئی نائل تو نواز شریف تتہ حیات نائل کی بھی سیکیورٹی ویڈراؤ نہیں عمران خان کی سیکیورٹی ویڈراؤ کی گئی ہمارے پارٹی کے چیئرمنٹ تھے ہم مشکل وقت میں کیوں بھاگیں گے ہم گلگت بلدستان کے ہیں ہماری اپنی روایہ ہاتھ ہم کیوں چھوڑیں گے اپنے لیڈر پر چاہے جو مرضی ہے مجھے بڑے لوگوں نے کہا حکومت جائے گی یہ جائے گا جان کو خطرہ ہے تمہاری اپنی تم اتنا آگے نہیں مروں ہم نے کہا نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہو مشکل وقت میں ہم اپنی لیڈرشپ کو چھوڑیں تو پھر اپنے ورکرز اور کارکنوں کو اور ہمارے ورکرز اور کارکنوں کا جنونی اتنا ما شاء اللہ پڑھا تو ان کو کیا شکل دکھے اپنے علاقے کے ووٹرز کو اور عوام کو کیا شکل دکھے حفیظ صاحب آپ بھی تو نواز شریف کے ساتھ تھے جب جوڈیشل کامپلیکس میں نواز شریف کی گرفتاری ہوئی تھی اس وقت حفیظ صاحب ادھر ہی تھی پہلا شیل فائر ہوا جس وقت شیل فائر ہوا شیل ہوا میں تھا حفیظ صاحب ادھر تھے شیل کے زمین میں گرنے سے پہلے پہلے یہ جی بی آس پہنچے ہوا اور اپنی گاڑی بھی چھوڑ کے بھاگا تھا تو اب ہم نہیں بھاگے تو اس کا آپ کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے میرا خیال دوسری جو چیز ہے کہ انہوں نے کہا ایک تو ان کو بڑی تکلیف ہے نا یہودیوں کا یہودیوں ہمارے پہ بڑا ازام لگانے کی اور کہتے ہیں یہ غازہ پہ کیوں نکلیں کیوں نہیں نکلیں ایک تو اتنے کوئی بے شرم لوگ ہیں اور اتنی دھٹائی سے یہ جھوڑ بولتے ہیں ہم نے آپ سب صحفی ہیں آپ بتائیں پاکستان تحریک انصاف نہیں ادھر فلسطین کے اوپر کیا نہیں کیا پروگرام آپ نے پی ایم ایل این یا پی پی کا پروگرام دیکھا ادھر غازہ کے اوپر آپ صحفی ہیں بتائیں نا کسی کو ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے یا یہ بتا دے کہ ہم نے نہیں کیا کیونکہ صحفی تو سوال پوچھتا ہے نا ہم نے تو کیا حفیث اب تم نہیں کیا ہم نے ملک بھر میں کیا اور گرفتاریاں دی ماریں کھائیں فلسطینیوں کے آق میں نکلنے کے ہم اس وقت بھی نکلے جب قرآن کو جلائے گیا تب بھی ماریں کھائیں ایف آئی آرہیں ہم نے فیس کی دیشت گردی کی ایف آئی آرہیں ہمارے ورکرز نے ملک بھر میں بھگتی ہیں صرف اور صرف قرآن کے جلانے کے خلاف پروٹیسٹ میں تم لو کہا تھے تم تو کاری تھے تم تو حافظ ہو تم نکلو بھر اچھا کہ یہ کل پھر ساتھ میں کہتا ہے یہ صرف یا کنا بدوہ یا کنا استعین ہے آگے نہیں پڑتا ہے میں کہتا ہوں حافظ اب تم ایک مہینے کی تراویہ پڑھو ہم سب پیچھے تمہارے مقتدی بننے کے لئے تیار ہیں تم پڑھا دو کیونکہ ہمیں پتا ہے تمہیں قرآن پور آتا ہی نہیں تم رکھا ہوا ہے اور جب سے سی ایم بن گئے تمہیں غصہ آتا ہے کہ کوئی تمہیں کاریہ حافظ نہ کہے تو حکومت کس کی تھی شہباز شریف شہباز شریف کی ایک سٹیٹمنٹ دکھائیں جس نے اس کے اوپر اسرائیل کی مضمت کی ایک ایک سٹیٹمنٹ دکھئے آج یہ کرا دے بلاول بھٹھو کی یہ کوئی سٹیٹمنٹ دکھا یہ مطلب اب اب اس حد تک جھوٹ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب اس کے پر دلیل کیا دیں آپ سب صحافی ہیں آپ لوگوں نے عرب میں جتنے بھی فلسطینی صحافی ہیں ان کی ٹویٹس عمران خان کے اوپر پڑی ہیں نہیں پڑی ہیں کہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا آج ہمیں عمران خان جیسے توانہ توانہ آواز کی ضرورت ہے انہوں نے پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ٹویٹس میں ریکویسٹ کیا کہ ایک دن کے لیے عمران خان کو چھوڑو فلسطینیوں نے کیا اور یہ تمہارے جو چور اور تھگ لیڈر ہیں ان کو تو وہ جانتے بھی نہیں ان کو وہ اسی کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں جو مسلمانوں کے پیچھے پیڑ پہ جھرگ ہوں بنے والے ہیں اور عمران خان کی جو گرفتاری ہے اور یہ جو سارا کریک ڈاؤن ہے کیونکہ اس وقت اس حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی تو گراؤن میں تو کوئی سپورٹ ہے ہی نہیں انٹرنیشنل سپورٹ کیوں آ رہی ہے اس میں سے ایک جو ریزن جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ غزہ میں اتنا قتل عام کرنا تھا جینوسائیڈ کرنا تھا نسل کو شیق کرنی تھی اس لیے عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا اور کوئی وجہ نہیں جب بھی اس ریزن کے اندر بہت بڑا شفٹ آنا ہوتا ہے کوئی بڑی کاروائی ہونی ہوتی ہے جب آپ کی فوجوں نے افغانستان جانا تھا تب بٹھو کی پھانسی ہوتی ہے مشرف نے تب آنا ہوتا ہے جب نائن الیون کے ایک فیک انسیڈن کے بعد مسلمانوں کے اوپر خیٹ ڈاؤن ہونا ہوتا ہے آج بھی یہاں پر کیونکہ مارشلالہ اس و جیسے نہیں لگ سکتا کیونکہ ایکانومی کے حالات نہیں ہیں ورنہ شاید وہ بھی لگ جاتا ہے ہم تو اس وقت ریسنٹ حالات میں تو اس وقت ہمسائیوں کے معاملات اور بالخصوص فلسطین اور اسرائیل کے معاملات ہماری نظر میں آتا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کیا پی تی آئی نے غزہ کے اوپر آواز نہیں ہوتا وہ تو ایسے یہ جو سامنے میری آنکھوں کے سامنے سورج اور کوئی کہ یہ سورج نہیں ہے خوش شکریہ آپ نو مہین میں میں مضمت کرتا ہوں جب عمران خان کی اللیگل گرفتاری ہوئی غیر قانونی گرفتاری ہوئی جس کو سپریم کورٹ بتا چکا ہے دیکھیں نو مہین کے بہت بڑے سوالات آپ یہ دیکھیں کہ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اٹیک کرنے کا پاکستان تحریک انصاف کا کچھ پروگرام ہو اس کی کوئی سازش ہوتی تو سب سے آسان گلگت پلتستان میں ایک روڈ جاتی ہے یہاں پہ ایک روڈ بنگ کرو پورا لقب آپ کا بلوگ ہو جاتا ہے چیف منسٹر گلگت پلتستان میں تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک صوبے میں حکومت ہے آپ مجھے بتائیں یہاں پہ کوئی گملا بھی ٹوٹا ہے کوئی گملا بھی ٹوٹا ہے مجھے بتائیں کیونکہ ہم تھے اس وجہ سے یہاں پہ کوئی سازش کامیاب نہیں ہوئی پولیس کو ہم نے کنٹرول میں رکھا لاہور میں کس کی حکومت تھی میں اس حکومت کی مضمت کرتا ہوں میں اس پولیس کی مضمت کرتا ہوں جب عمران خان کی موجودگی میں ہم ریلی نہیں کر سکتے تھے رات تک زلے شاہ کو مار دیا جاتا تھا اگلے دن کوڑ کی پروٹیکشن آرڈرز میں ہم نکلتے تھے پچیس مئی دو ہزار بائیس کو پورا لاہور میں کیا انہوں نے عالت کر دی تو کدھر تھی ادھر پولیس چالیس ہزار پولیس کدھر تھی پولیس آپ مجھے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر بھی آپ نے فٹیسز دیکھیں کتنے لوگ تھے چار سو پانچ سو تو پانچ ہزار بندہ جمع تب مجھے بتا دیں ہماری تو پچیس پچیس ہزار کی ریلیز کو مار مار کے انہوں نے دمبہ بنا دیا اتنا مارا چیشے توڑے لوگوں کو تباہ کر کے رکھ دیا پرچے کٹے تو کدھر تھی پولیس کدھر تھی کینٹ کی سیکیورٹی کدھر تھی دو گریزن کی فورس رینجرز کدھر تھی میں ان سب کی مضمت کرتا ہوں کہاں پہ چھپے ہوئے تھے کدھر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس کی ماب تین گھنٹے سے ادھر پہنچا نہیں ہے کہاں پہ گئی رپورٹس مضمت کے لیے دیکھیں مضمت کے لیے بڑی چیزیں ہیں آپ مجھے یہ بتیں اس وقت آئی جی اسلام آباد کو 23 اگرس میں ایوارڈ دیا جاتا ہے کہ یہ بیسٹ آفیسر ہے بہترین آفیسر ہے تو رینجرز کو کیوں لے گیا رینجرز کی یونی فارم لوگوں نے عدالت کے اندر عرص کیوں کیا اتنی تذہیق آمی ہے میں نیب کی مضمت کرتا ہوں جنہوں نے سمن ہی نہیں بھیجے اور جھوٹا عرص کروا ہے وہ تو آپ کو پھر حفیظ اور حمجد ہی بتائیں گے کہ ہماری کیا پوزیشن ہوگی ادھر عوام میں تو ابھی بھی پاکسان طریقہ انصاف ہے لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم نے ڈیل نہیں کر دی یہ پاکستان کی عوام کے پاس پہلی دفعہ ایک موقع ہے کہ چیزیں سیٹل ہوں لائن سٹرون ہوں کہ کس کی کیا ریسپونسیبیلٹی ہے میں فرض کریں ادھر بادشاہ ہوں حکومتیں میں بناوں اور میں ذمہ داری بھی نہ لوں ملکی معیشت کی تنقید بھی نہ لوں تنقید کے لیے میں آگے حفیظ حمجد اور گلبر کو رکھوں فیصلے سارے میں کروں یہ کیسا ہو سکتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ میں ہی حکومتیں آپ کرو پھر الزامات بھی آپ رکھ لو ریسپونسیبیلٹیز بھی آپ رکھ میرا اپنا جو ذاتی اس میں نظریہ ہے کہ جو فیصلے کرے گا پھر ریسپونسیبیل بھی ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ریسپونسیبیلٹیز ایک جگہ پر ہے اور ریسپونسیبیلٹی کسی اور جگہ پر ہے اور دوسری چیز یہ یاد رکھیں کہ جب الیکشن کا ریزرٹ ہے اس سب کے باوجود آٹھ فروری میں تو ان کے پیروں تلے زمین کھج گئی سب کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اور جتنے سٹیک اولڈرز تو اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ سب کی خواہش یہ اداروں کی بھی خواہش تھی ہے پیپلز پارٹی کی اور اور بڑے لوگوں کی پی ٹی آئی حکومت میں تو حکومت ہمیں آٹھ فروری کے بعد بھی ان علاہات میں مل چکی تھی اور اگر ہم اس وقت حکومت میں ہیں تو حکومت کے بنائے میں کئی انتہالی کیسز ہیں وہ سارے تو اسی وقت ایک دن میں پہلے دن میں اڑا دیتے کیا عمران خان کو یہ نہیں پتا عمران خان تو ہماری حکومت کوئلیشن کے بعد اگلے پانچ دن میں باہر یہ سب آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ عمران خان آج جیل میں ہے تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ باہر نہیں نکل پا رہا ہے جو ایکچول اس کی جو سٹرگل ہے آپ نے اس کو دیکھ اگر اگر وہ نکل نہ ہوتا تو وہ کب کا نکل چکا ہو کس میں دیکھیں دیکھیں میں اب ایک چیز بات اسٹیبلشمنٹ بلکل جس وقت یہ تو میں نے کہا پچھلے پچھتر سال جس نے بھی حکومت میں آنی ہے کہ اپنا وزن اس کی طرف ڈالنے کی برپور کوشش کرتے ہیں لیکن جس وقت نواز شریف کے اوپر عدالتی فیصلہ آئے تھا اس وقت یہ یاد رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت میں نہیں تھی نمبر نمبر ٹو ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایک ہوتا ہے سیاسی ظلم ایک ہوتا ہے آپ نے کرپشن کے اوپر کیسز کی ہیں مجھے یہ بتائیں یہ مقصود چپڑاسی کی کہانیاں جھوٹی ہیں انہوں نے سب سے آکے پہلے نیب کے پرخچے اڑھائے نہیں اڑھائے انہوں نے ایف آئی ای کیسز ختم سنے 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 میری بات سنے میری بات کس کا میری بات سنے آپ نے جو فیصلے عدلیہ پہ تو بالکل سوال ہوتا ہے یہ آج تک عدلیہ کے مرضی کے بغیر تو یہ کوئی کام نہیں عدلیہ تو تاریخ میں کبھی ہماری تاریخ میں عدلیہ کبھی آزاد نہیں اگر عدلیہ آزاد ہوتی تو یہ نہیں ہوتا جو اس پورے کرائیسز میں جو میں سمجھتا ہوں جو سب سے پاکستان کی سپریم کورٹ ہے جو آئین کا تحفظ کرنے میں ناکام رہی اور آج میری ادھر ڈس کوالیفکیشن ہے جس آرٹیکل میں ڈس کوالیفکیشن ہے وہ نواز شریف کے کیس میں وہ آرٹیکل ہی سپریم کورٹ اڑھا چکا ہوا ٹیکنیکل جس آرٹیکل کے تحت میری ڈس چکی اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پہ عدالت ہیں کس کا یار باسٹ ون ایف آرٹیکل سکسٹی آرٹیکل سکسٹی تو ہمارے الیکشن ایک کے تحت انہوں نے اٹریک کروا ہے وہ یہ میرے سے پہلے یہ میرے سے پہلے یہ میرے یہ میرے سے پہلے یہ میرے سے پہلے میرے نہیں ہم ہم مجھے آرٹیکل آرٹیکل سکسٹی ایف بار پہلے سکسٹی مجھے دیکھیں سکسٹی 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 پہلے بار سکسٹی 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 بار میرے مجھے بڑا دکھ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو اگر غدار قرار دے رہا ہے تو ملک کی ستر فیصد کو غدار ڈکلیئر کر رہا ہے یہ غداری کا مقدمہ ہی نہیں پہ ہونا چاہیے جو غدار ڈکلیئر کر رہے ہیں یہ ہیں کون اور کس حیثیت میں لوگوں کو غدار ڈکلیئر کر رہا ہے اور میرے اوپر جو ہوس ارس تھا اس وقت پاکستان کی پولیس آئی تھی اسلامباد کی پولیس آئی تھی رینجرز تھی اور آرمی کے چھے ساتھ ٹرک وہ جو رائیڈ کی طرف جو ٹرن ہوتا ہے جی بی ہوس کی طرف اور نیشنل کانسل آف آرٹس کی بلدنگ ادھر کھڑے تھے جو کہ میرے پاس رپورٹس آئی ہیں کیونکہ بہت شدت سے انہوں نے گرفتاہ کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈیشپ کو دنڈے مارنے تھے تو اس وقت انہوں نے جی بی ہوس گلگت بلدستان کی ٹیریکری ہے ٹیریکری کو وائل ایڈ کیا میرے پاس اندر پندرہ سولہ پولیس کے جوان تھے پانچ پانچ سو رینجرز آئے ایک کرنل اندر آیا تھا اور اب اس کی ڈیٹیلز بھی ہمارے پاس پوری ہیں میں نے پھر بعد میں کاروائی بھی نہیں کی کہ میں تصادم نہیں چاہتا پولیس بھی ہے رینجرز بھی ہیں وہ کرنل جو ہے تو وہ بھی کسی آرڈرز کے اوپر ہے بلکل ایلیگل آرڈرز اس کو ملے ہوئے تھے گلگت بلدستان کی ٹیریکری کے اندر گلگت بلدستان کی گورمنٹ کی پرمیشن کے بغیر نہ اسلامباد کی پولیس کو کاروائی کر سکتی نہ رینجرز کر سکتی کوئی فورسز نہیں کر سکتی اور انہوں نے گلگت بلدستان کے چیف منسر کو در گرفتار کرنے کی کوشش کی وہ تو صبح ساتھ بجے پریزیڈنٹ آریف علوی کیوں میں تو تیار تھا میں نے کہا چلو میں نے کہا تم لوگ بے ہوگوپ ہو تو میں بعد میں سمجھ آ جائے گی جی بی کے چیف منسر کو تم اڑیالہ لے کے جاؤ میں نے کہا میں اپنی سکارڈ کے ساتھ جاتا ہوں اور میں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں آریف علوی صاحب کی کال آئی میں نے مجھے روکا میں نے کہا سیر چھوڑے ان کا دماغ خراب ہے یہ پاغل ہو گئے وہ وحشی ہو گئے کیونکہ خان صاحب کی جس طرح گرفتار ہوئی میں نے دیکھی میں نے کہا مجھے جانے تھے یہ ابھی در آئے ہیں ان کے ساتھ لڑنا تو ہے لیکن میں نے ان کو بتایا کہ یہ سترہ پولیس کے جوان جوان نے ان کو کمزور مت سمجھے میں نے روکا ہوا ہے کیونکہ میں یہاں پر تصادم نہیں چاہ رہا اندر اور اسلامباد کے پولیس کے جو آفیسرز تھے میں نے کہا تم لیگل یہ تمہارا ایکشن ہے کہ انہوں نے سر جو گیا انہوں نے انہوں کا سر اللیگل ہے میں نے کہا اف آئر کروں تم لوگوں پر خاموش ہوگی میں نے رینجلز کے کرنل کو بھی ادھر پوچھا میں نے کہا اف آئر کروں تم لوگوں کے اوپر جو تم لوگ جی بی کی ٹیرٹری میں آکے ادھر جی بی کے چیف منسر کو آنکھیں دکھا رہے ہیں ملہب کوئی بھی فورس ہے چاہے رینجر ہے چاہے پولیس ہے یا کوئی ہماری ملٹری ہے یا ہماری کوئی اور فورسز ہیں آئین اور قانون کے دائرے کے اندر کریں گی نا کوئی آزاد تو کوئی کسی نے ایکشن نہیں لیا چیف منسر کو جا کے یہ گرفار کرنے کے لیے آئے پھر انہوں نے کہا ہاؤس آرست ہو میں ہاؤس آرست کریں تو ڈاکیمنٹس مانگے تو ڈاکیمنٹس نہیں دے سکے پھر ان کو سمجھ آئے کہ جی بی ہاؤس کو سب جیل ڈیکلیئر کرنا اس کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے اور جب سمجھ آئی تو رات تک پھر سارا کے سارا انہوں نے ویڈڈرکیا لیکن بہت ایلیگل ایک کیا تھا جو کہ ہم نے برداشت کیا یہ ریسٹرینٹ ہے جو کہتے ہیں نا تحریک انصاف نے کیا کیا تحریک انصاف نے سبر کیا تحریک انصاف نے یہ سبر کیا نو مہی کو برداشت کیا انہوں نے جی بی ہاؤس کے اندر گرفتاریاں کیا آکے ان لیگل ہے برداشت کیا میں سارا جس طرح آپ کے جو تحریک انصاف کے جو منحرے پرچان ہیں دن کو حکومت میں ہوتے ہیں رات تو آپ کے پاس ہوتے ہیں ہم بلکل واپس نہیں لینا چاہ رہے یہ کیا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا دیکھیں اگر ان کی حکومت بھی ہوتی تو شاید آج معیشت تو یہ چینج نہیں کر سکتے بجٹ کی سیچویشن بھی یہی ہوتی لیکن کم سے کم اپنے اصولوں پر رہنے کی وجہ سے یہ عزت سے ہوتے آج ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں یا اپوزیشن کے جمعہ پاس ہیں عزت سے ان کے حلقوں میں آپ دیکھیں ان کو اگلے الیکشن کی کوئی پریشانی نہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے حقیقت بتا وہ جو گئے ہیں نا وہ اپنے حلقوں کے خود ذمہ دار عوام جو ووٹ دیتی نا آپ کی وہ آپ کو آپ کی دلیری کے اوپر اور اصولوں پر کھڑے ہونے کے اوپر دیتی جو چیز آپ کر نہیں سکتے ہیں آپ ملک کی معیشت کو نیچے لانی سکتے ہیں وہ فیصلہ نیشنل اسمدیم وہ عوام بھی آپ سے توقع نہیں کرتے تو یہ جو اگر کھڑے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عزتی بات ہے اور جو گئے وہ ہمیں سے نہیں ہے لیکن ان کو نوٹسز گئے میں ہم نے ہائی کورٹ میں ہی ریویو پہ گئے ہوئے ہیں جب آپ ادر ترس لائے تو ہائی کورٹ میں بھی آپ جا سکتے ہیں بھی آنے ہائی کورٹ میں گئے آگر ہائی کورٹ اس کا ہمارا داخل خارش کر دیتی تو ہم سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے ویدن ٹائم چلے جائیں گے اور سپریم کورٹ خارش کرش کر دیتا ہم سپریم اپلٹ خارش کر جائیں گے میری تو پیل اس وقت نیچے ہے جو بھی گیا نا وہ پی ٹی آئی سے نہیں وہ یہ بتا رہے ہیں میں آپ سب ایک سوال کرنا چاہوں وہ جو بتا رہے ہیں کہ جو وہ پی ٹی آئی میں ہیں جو آپ کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں وہ کل یہ نو مہین کے اس میں بھی تھے ان میں سے کچھ لوگ جو ریلیو میں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا نہیں تھا لیکن مزمت انہوں نے کی ایسا نو مہین کی مزمت دیکھیں نو مہین میں ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی آرمی آمنے اللہ نہ کرے کبھی ایسا اور یہ جو نو مہین کا تھا یہ ایک فالس کلیگ ہے یہ جتنی بھی کاروائیاں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے شروع دن سے محقف ہے کہ اس کے اوپر اوپن تحقیقات کرو اب وہ گیڑ کے سامنے ایک شخص سے موسیقی موسیقی